ایک فائی آر کاٹ کے اور وہ ایک پوری تسلسل ہے جس پہ شہباز گل سے لے کے آزم سواتی سے لے کے سوات چوئی سے لے کے عمران خان صاحب ہے اور پھر ایک فائی آر ہم ساروں کے اوپر جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے سات آٹھ دس سے لے کے جو چالیس پچاس ایک فائی آر تقریبا ساروں پہ کاٹ دی گئی ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ رشید کو یا پی چی آئی کے کسی بھی لیڈر کو یا عمران خان کی حقیقی ازادی کی جنگ لڑنے والے کسی بھی کارکن اور لیڈر کو اس قسم کے ٹیکٹس سے وہ دبا دیں گے اس قسم کے ٹیکٹس سے وہ ڈرا دیں گے اس قسم کے ٹیکٹس سے وہ بٹھا دیں گے اور اس قسم کے ہتھکنڈوں سے وہ اس کا رستہ کھوٹا کر دیں گے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی موجودہ امپورٹڈ حکومت کرائیم منسٹر کیری بلوسم شباہ شریف اور پاکستان کا بدقسمتی سے وزیر خارجہ بلاوجہ بٹو اس کی غلط فہمی ہے کہ وہ اس قسم کے اقدامات سے پی ٹی آئی کا اور عمران خان صاحب کے جانساروں کا رستہ روک لیں گے ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں شیخ رشید پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں عمران خان پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم یہاں پر کسی کی آل اولاد کی جنگ لڑنے کے لیے جدو جود نہیں کر رہے ہیں ہمارے اوپر جو ایف آئی آرز کاٹی جا رہی ہیں ہمارے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں ہمارے اوپر جو پولیس اور انظامیہ کا ظلم جبر اور استبداد کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں وہ ہم پرداشت کر رہے ہیں اس ملک کی خاطر کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس وقت پاکستان کو ایک ڈری پلین سازش کے ذریعے سے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے ایک طرف سے سیاسی تیشت گرتی ہے جو تیرہ امپورٹڈ گیدر اکٹھے کر کے پچھلے دس گیارہ مہینوں سے نہ کمی نہ اہل نہ کھٹو نہ لائک اور نہ مراد حکومت جو پاکستان کے سروں پر مسلط کی گئی جس نے آج سے دو دن پہلے اپنی اکنومکل آؤٹلک سرکاری جو ہوتی ہے یکم جولائی سے لے کے 31 دسمبر 2022 کی چھے مہینوں کی خود جاری کی خود بنیگارہ سے جاری نہیں ہوئی پی ٹی آئی کے سیکٹریٹ سے جاری نہیں ہوئی یہ انہوں نے خود حکومت پاکستان کے فیلانس ڈپارٹمنٹ نے چھے مہینوں کی آؤٹلک پاکستان کی اکانومی کی یکم جولائی 2022 سے 31 دسمبر 2022 کی جو پیش تھی اس کے مطابق اس سے پچھلے فینینشل یئر کے یہ جو چھے مہینے تھے ایکسپورٹ لیول مائنس میں چلا گیا ہے فارن ریمتس مائنس میں چلا گیا ہے ذرہ مبادلہ کے زخائر اس وقت تقریباً 22 سے 25 ارب ڈالر تھے تو آپ جلاب 3 ارب ڈالر ہیں اگری کرچے گروت ریٹ مائنس میں چلی گئی ہے انڈسٹریل گروت ریٹ مائنس میں چلی گئی ہے پاکستان کی ہر مائکرو میکرو لیول کا انڈیکیٹر مائنس میں چلا گیا ہے ان کی اپنی آج سے دو تین دن پہلے جاری شدہ اکانومی کی آؤٹلک کے فیکٹس اور فگرز میں آپ کو اون اوٹ پوری پاکستانی قوم کے سامنے بیان کر رہا ہوں ایک سیاسی تحشت گردی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام جو آٹا 58 روپے کلو لیا کرتے تھے آج 140 روپے کلو کا لے رہے ہیں دس مہینوں کے اندر اندر ایک سیاسی تحشت گردی ہے کہ پاکستان کی عوام جو تیل اور گھیر 300 روپے کلو لیا کرتے تھے آج 700 روپے کلو دس مہینوں کے اندر لے رہے ہیں ایک سیاسی تحشت گردی ہے کہ پاکستان کی عوام جو گیارہ پرسنٹ انفلیشن کے ریٹ کے اندر تھی آج سے دس مہینے پہلے اور بڑی پلیننگ کے ساتھ بڑی سادش کے ساتھ بیرونی طاقتیں بیرونی ایجنسیاں پاکستان کے میڈیا کے کچھ فیکٹس کے ساتھ مل کے پچھرے تین ساتھ سے بھی جان کرتی تھی کہ پاکستان کی مہنگائی اروج پہ اور فلاں فلاں لیکن دس مہینوں کے اندر پاکستان کے اندر انفلیشن ریٹ اور مہنگائی چالیس پرسنٹ کے قریب ہو چکی ہے پہلے جینا اگر مشکل تھا تو اب مرنا بھی عوام کا مشکل ہو جائے پہلے اگر کوئی سمجھتا تھا کہ غریب عوام کے لیے زندگی مشکل ہے تو اب اپر میڈل کلاس اور رچ کلاس کی زندگی بھی جو ہے وہ امپاسیبل ہو چکی ہے یہ ہے سیاسی دہشتگردی دوسری دہشتگردی جس کا آپ پچھلے دو تین ماہ سے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں پولیس لائنز کے دھماکوں سے لے کے سواد کے اندر پورے کے پی کے اندر بلوچستان کے اندر جو دہشتگردی کی کروائیاں ہو رہی ہیں یہ اسی ریجیم چینج آپریشن کا ایک پہلو ہے ملک دشمن طاقتوں نے اس ریجیم چینج آپریشن کے ذریعے سے جو بہت سے مقاصد حاصل کرنے تھے اس میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں پھر ڈرون حملے ہو پاکستان میں پھر دہشتگردی ہو پاکستان میں پھر امریکہ کے اڈے ہو پاکستان میں پھر تالبنائزیشن ہو پاکستان میں پھر وہی دادی ویڑا سجے اور جس کی بنیاد پر پھر پوری عالمی طاقتیں اور ملک دشمن طاقتیں وہ اپنا ننگا اور گندہ کھیل یہاں پر کھیلے اور نتیجے میں پاکستان کو الٹی میٹلی جو نقصانات ہو میں اس کو یہاں پر بیان نہیں کر سکتا جو پاکستان کے لیڈر امران خان اور ہماری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کئی دفعہ بیان کر چکی ہے یہ بہت بڑی سادش ہے اس سادش کے خلاف امران خان کھڑا ہے اور اس کا دست و بازو بن کے شیخ رشید کھڑے ہیں اسی دست و بازو بننے پہ شیخ رشید کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ آج ان کے خلاف ایف آئی آرز کاٹ کے ان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف شروع میں انہوں نے بڑا فٹمائز کرنے کی کوشش کی بدنام کرنے کی کوشش کی چھاپا مار کے لیکن عزت اور زلت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں اور آسمانوں پہ بیٹھنے والا نیتوں کی بنیاد پہ عزت اور زلت کے فیصلے کرتا ہے اور نیت جس کی نیک ہو شیخ رشید کی نیت نیک ہے وہ اپنی ساری کسٹیاں جلا کر اس وقت پاکستان کی جنگ امران خان کی جنگ پاکستان کی عوام کی جنگ اور پاکستان کے دشمنوں کے خلاف جنگ وہ لڑ رہا ہے اور اس کے اوپر وہ ڈٹا ہوا ہے اور اس ڈٹے رہنے پہ اگر اس قسم کے اس کے خلاف کاروائی ہیں وکٹمائزیشن ہو رہی ہے تو جناب ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ راولپنڈی کا باسی ہے وہ راولپنڈی کے شہری ہے وہ راولپنڈی کا جناب ایک نام ہے مقام ہے پوری دنیا کے اندر راولپنڈی اس کی وجہ سے جانا مانا پہچانا اور گردانا جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ امران خان سے وفا کی صورت میں پاکستان سے وفا کی صورت میں ہم شیخ رشید صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور میں آج کی اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے ان نکمے اور نکھٹو اور نا اہل اور نا مراد اور نا لائک حکمرانوں سے یہ التجا کروں گا کہ خدا کا واسطہ ہے یا تو اپنی پرفارمس ٹھیک کر لو یا چھوڑ دو اس حکومت کو عوام کے اوپر رحم کھاؤ عوام پہ ترس کھاؤ کتنا اور عوام کا خون چھو سوگے عوام کی پوٹا کلیجی تک تم کھا گئے ہو تم اور کیا کروگے تمہارے بس کی بات نہیں ہے یہ بلا وجہ بھٹو کے جو ہر وقت باہر دوروں میں ہوتا ہے اور ان دوروں کا نتیجہ کیا ہے زیرو جمع زیرو مائنس زیرو ضربے زیرو ملٹیپلائی بائی زیرو ڈوائیڈڈ بائی زیرو ایکول ٹو زیرو یہ بلا وجہ بھٹو جو وزیر خارجہ بن کے سارا دن باہر گھونتا رہتا ہے ہمارے پیسوں پہ ٹیکسوں کے پیسوں پہ صرف اپنی موج مستی کے لیے اپنی جناب سہر و تفریق کے لیے حاصل وصول پاکستان کا کیا ہے ایک عرب ڈالر کے لیے بھیگ مانگ رہے ہیں ایک عرب ڈالر ان کے کم از کم چالیس چالیس پچاس پچاس عرب ڈالر کے جناب ان کے بینک بیلنسز باہر پہ ہیں اس بلا وجہ بھٹو کے اس آصف زرداری کے اس شباز شریف سلطان مجبور شباز شریف کے سلطان مفرور نواز شریف کے بیگم سفتر کے ان کے پچیس چالیس پچاس عرب ڈالر جناب باہر کے بینکوں میں موجود ہیں لیکن یہ ایک عرب ڈالر کے لیے پاکستان کو بھکاری بنا کے پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور پھر اس ایک عرب ڈالر کے لیے آئی ایم ایخ کے سامنے جنہی تیری مرضی نچاس ہونے جناب ایک ایٹیچوٹ اختیار کیا ہوئے ہیں کہ جو مرضی کروالو ہم سے ملک کا تباہ حال کروالو تیری سر پہ مہنگا کیا ہے پٹرول اب پھر تیری سر پہ مہنگا کریں گے دیجلی ہر روز مہنگی گیس ہر روز مہنگی عوام سے جینے کا حق مرنے کا حق سب کچھ چین لیا صرف ایک عرب ڈالر کے لیے اگر یہ اتنے مخلص ہیں اتنے مخلص ہیں تو جنابے والا ایک ایک عرب ڈالر اپنے سلوٹے ہوئے تیسیوں ڈالر میں سے آپ دے دو پاکستان کو پاکستان کی عوام نے آپ کو اقتدار دی ہے اور میں آخر میں پاکستان کے ان مقتدر حلقوں کو بھی ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ خدا رہا اس پاکستان کو بچا لیں یہ میری ریکویسٹ ہے ہمیں پاکستان سے محبت ہے ہمیں پاکستان کے اداروں سے محبت ہے ہمیں پاکستان کے جغرافیائی حدود سے محبت ہے ہم پاکستان کی خاطر جینا بھی جانتے ہیں مرنا بھی جانتے ہیں ہم آپ سے گزارش کریں گے خدا کا واسطہ ہے اس پاکستان کو بچائیں اور ان لومڑوں سے اور ان گیدڑوں سے پاکستان کی جان چھڑائیں آپ تو میڈیا ایڈوائزر بھی ہیں امران خان صاحب کے اور شیر رشید صاحب کے جو مقدمہ درج ہے جس میں ابھی ان کو گرفتار ہے اور آج پیش بھی کیا جائے گا کہ انہوں نے بیان دیا کہ آصف علی زرداری امران خان صاحب کو ککل کروانا چاہتے ہیں تو آپ تو میڈیا ایڈوائزر ہیں آپ کی خان صاحب سے کوئی بات نہیں کیا یہی ساری چیز ہے کہ آصف علی زرداری ہی یہ ساری چیز بھی بلینٹ کر رہے ہیں یا کچھ اور ہے آصف علی زرداری جتنا بڑا صدو ہے نا جتنا بڑا اللہ کا ولی ہے ساری دنیا جانتی ہے سارے چھڑ دینے سمجھے ہو نا غلام حسین انڑ اس کے پاؤں پہ بم باندھ کے جنا ڈھائی کروڑ کا جناب تاوان لینے کی تاریخ بھی پاکستان کی قوم جانتی ہے سندھ کے اندر ہر شوگر مل کو زبردستی کنپٹی پہ پسٹل رکھ کے جناب قبضہ کرنے کی روایت بھی پوری پاکستانی قوم جانتی ہے بجماشی گنڈا غردی قتل غارت غری کا جو ماحول پچھلے بیس سال سے کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر برپا ہے ساری دنیا جانتی ہے یہ کس کی چھتلی کے تلے ہوتا رہا ہے اور یہ لمبی فیرست ہے اور یہ باتیں ہماری نہیں آج آپ اس میڈیا ٹاک کے لیے سے بتا دوں میں نے آج سے تین دن پہلے زمان پار کے سامنے بھی یہ بات میڈیا ٹاک میں کہی تھی میری نہیں یہ ڈاکٹر شاہد مصرح صاحب کا آج سے چار سال پہلے کا پروگرام ہے بڑے لیڈنگ ٹی وی چینل میں انہوں نے کہا آصف زرداری کے چاروں ٹاپ کلاس کے جو ملازم ہیں جو اس کی گنڈا گردی بدماشی ایکسٹرا کیرکور ایکٹیوٹیز اس کی معیشت اس کی اکانومی اس کا فنانس اس کی لوٹ بار اس کا پیسے کا سارا حساب رکھتے ہیں چاروں انڈینز ہیں پاکستانی پہ تو وہ بروسہ ہی نہیں کرتا چاروں انڈینز ہیں جس کے ٹاپ کلاس کے جو چاروں ملازم کے جن ملازموں کے مطلق اس کی بلاول ہاؤس اور زرداری ہاؤس کے اور پیپرز پارٹی کی اعلی لیڈرشپ کو بھی نہیں پتا کہ وہ کون ہے کیا ہے کس طرح ہے اور ان کے جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کے جو فانکشنز ہیں ان کے مطلق ان کے بلاول ہاؤس اور زرداری ہاؤس کے جا ہے وہ نمبر ون نمبر ٹو کو بھی نہیں پتا یہ ان کو اس نے انڈینز کو رکھا ہوا ہے تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں تو اس بندے کے کنٹیکٹ کیا ہے اور کیا نہیں ہے تو زرداری کوئی سادو یا اللہ کا ولی یا غوث کتب کے لندر نہیں ہے جس کے مطلق ایسی بات کرنے سے کوئی توہین زرداری کا مقدمہ کار دو یہی زرداری ہے جس نے پاکستان کے جنرالوں کو کہا تھا کہ میں ایٹ سے ایٹ بجا کے رکھ دوں گا آپ کی وہ الگ بات ہے کہ ایٹیں تلاش کرنے کے لئے پھر دبائی بھاگ گیا تھا پاکستان کے پتھوں سے اس کو ایٹیں نہیں ملی تھی کہتے ہیں نا کہ اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ ہائیوزود پشیمہ کا پشیمہ ہونا پچھلے سات آٹھ ماہ سے پرویز خٹک صاحب مراد سعید صاحب عمران خان صاحب ہم سارے ہماری پریس کانفیسز موجود ہیں ہماری میڈیا ٹاکس موجود ہیں ہمارے ٹاک شوز موجود ہیں ہمارے اخباری بیانات موجود ہیں ہمارے انٹریوز موجود ہیں اور ہماری جو کی پی کے کی قیادت ہے ان کے جلسے اور جلوس موجود ہیں وہاں پہ تقریریں موجود ہیں کہ ہم یہ علام کر رہے تھے کہ پری پلینڈ تالبان تالبانوں کو جو ہے وہ کی پی کے میں بلوچستان میں پروموٹ کیا جا رہا ہے اس وقت مراد سعید کے اوپر غداری کے پرچے کاٹنے کی دھمکیاں ملتی تھی اس وقت جناب مراد سعید کو پرویز خٹک کو اسد کیسر کو اور انسانی لیڈرشپ کو اس امپورٹڈ حکومت اس موچوں والے باندر رانہ سلام اللہ اور اس جناب خواجہ انباز خواجہ عاصف جو آج وزیر دفعہ بنا ہوا ہے اس کی طرف سے تضہیر کا نشانہ بنایا جاتا تھا ہماری لیڈرشپ کو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ ملک سے بے وفائی کر رہے ہیں یہ ملک سے غداری کر رہے ہیں اس وقت ہم یہ سمجھاتے تھے بتاتے تھے اور پھر سواب کے اندر کئی دفعہ ایسے ہوا کہ جب طالبان وہاں پر آئے تو اس موقع پر مراد سعید کے بکول اور وہاں کے جو آئی وٹس ہے عام پبلک خود ان کو گھیرہ ڈالا عام پبلک نے کہ ان کو گرفتار کیا جائے یہ آن ریکٹ بتا رہا ہوں کہ اسی حکومت کے جو ادارے ہیں انہوں نے ان طالبان کو وہاں سے رسکیو کیا تو جناب ہم جب کہا کرتے تھے اس وقت تو آپ ہمیں غدار کہتے تھے آپ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے اور عوام کے سامنے اپنے آپ کو پاک صاف شو کرنے کے لیے اس دہشت گردی کے ایشو پر اس قسم کی حرطیں کریں تو میں نے خیال نہیں کیا صحیح تو پھر ہونا کہتا ہے یہ پیزر حسن چان یہ قویسٹن ہے کہ امن ہوگا تو الیکشن ہوگا امن کیسے آئے کیا قومی بہتد کی ضرورت ہے میں آج اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے بڑا کھل کھلا کے بات کروں گا جو تو یہ سمجھتے ہیں نا یہ دہشت گردی اس وقت پاکستان میں ہے تو الیکشن نہیں ہو سکتا وہ عقل کا اندہ ہے دانش کا لولہ ہے فہم کا لنگڑا ہے دو ہزار آٹھ کا الیکشن اس سے سو گناہ زیادہ دہشت گردی میں ہوا دو ہزار تیرہ کا الیکشن اس سے سو گناہ دہشت گردی میں ہوا دو ہزار ٹھارہ کا الیکشن اس سے سو گناہ دہشت گردی میں ہوا ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں ایسی لوگوں کو بہت پو بنا رہے ہیں ناچ نہ جانے آنگل تیرہ ای بیڈ مین پوز ویڈ اٹس ٹھول آٹا گندے ہلی کیوں ہیں یہ تو وہ مثالیں ہیں آجان کوئی ایسی چیز نہیں میں نے تین دن پہلے بھی یہی میڈیا ٹاک پر آج دوبارہ کہہ دیتا ہوں برطانیہ انیس سو اکتالیس پہ تالیس میں جب دوسری جنگ عظیم میں جرمن اور اٹلی کی فوجوں نے اس کو بالکل تباہو پر بات کر دیا تھا الیکشن آ گیا وہاں تو جناب وہاں کے بھی یہی کچھ لوگ کہتے تھے یار الیکشن پوسیبل نہیں ہے برطانیہ کے اندر اس وقت الیکشن نہ کروایا جائے تو چرچل سے لے کے وہاں کے جو اصل اہل دانش تھے انہوں نے کہا جمہوری ملک کے اندر الیکشن ایک پروسس ہے اس الیکشن سے نیکی نکلے گی بدی نہیں نکلے گی پھر اسی الیکشن سے چرچل پر سے اقتدار آیا تھا جو برطانیہ ہار رہا تھا وہ انیس سو بیتالیس علیکہ انیس سو پنتالیس تین سالوں میں وہ فتح یاب ہوا اور اسے جرمن کشکس دی جناب الیکشن کے جو پروسس ہے اس سے خیر ہی برامت ہوگا کوئی بدی برامت نہیں ہوگی یار حمایت کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں کون سی حمایت اور کون سی مخالفت زرداری سے بڑا ڈاکو پوری دنیا میں نہیں ہے چلو کٹو عزت پرچا جو کٹو ہے کٹو زرداری سے بڑا ڈاکو کوئی شخص نہیں ہے یہ میں نہیں کہتا یہ آپ بلاول ہاؤس اور زرداری ہاؤس کے ملازم کو اکیلے میں لے جائیں یا کسی وجدان کی کیفیت میں لے جائیں اور اس سے پوچھے وہ اس سے بڑھ کے جانس کو کہے گا مہا ڈاکو ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہوا ہے کہ میں نے ایک ویڈیو بنا کے باہر سنگ کر دیا خدا نہ خواستہ اللہ پاک وہ وقت نہیں لائے گا عمران خان پاکستان کا ہیرو ہے پاکستان کی شان ہے پاکستان کی جان ہے پاکستان کی آن ہے پاکستان کا نام ہے پوری دنیا کے اندر یورپ افریقہ اور لاتینی امریکہ کے ان ریموٹ ایئیاز کے اندر جہاں پر پاکستان کو لوگ جانتے ہیں عمران خان کی وجہ سے یا ایٹم بام کی وجہ سے تو عمران خان زندہ سلامت رہیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو ان تیرہ گھیدروں کی جماعت سے بچائیں گے اور اس پی ڈی ایم آل پاکستان لوٹمار ایسوسییشن کی سیاسی منجی انشاءاللہ بھرپور پریٹے سکتے ہیں